ایک آدمی میرے پاس آئے میری بیگم جم جا رہی ہے تو اتنے ہزار روپے میرے لگ رہے ہیں میں نے کہا بھائی اگر وہ پردے کا انتظام ہے تو بھیج دے کیونکہ جتنے ہزار جم میں لگ رہے ہیں نا نہیں بھیجے گا تو اس سے ڈبل دوائیوں پہ لگے گا کیونکہ کام کا جات کل گھروں میں ہے نہیں پہلے تو عورتیں سل بٹا پیس رہی ہوتی تھیں ہل رہی ہوتی ہیں آٹا گوند رہی ہیں کپڑے میں یوں یوں کر کے ڈنڈے مار مار کے کپڑے دھو رہی ہیں ایسے ایسے رگڑ رہی ہیں اب کیا ہے مشین میں اٹھایا وہ بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے آدھا آدھا زور شوہر لگا رہا ہوتا ہے آدھا بھے گم لگا کے آٹومیٹک مشین ہے پھر آگے مشین کی ذمہ داری ہے مشین کا کولیسٹرول کبھی بھی نہیں بڑھتا الحمدللہ مشین ہمیشہ کیا رہتی ہے فٹ تو اب تو مشینی دور ہے بھائی تو وہ میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر پردے کا انتظام ہو تو بھیجنا ضروری ہے برنہ برباد ہو جاؤ گے ایسے ایسے پھر جب اُس کی فٹنس خراب ہوتی ہے وہ آڑی ترشی عجیب سی سب ہی عجیب سے ہو جاتے ہیں آج کل تو پھر اُس کا پھر آدمی کو اُس کی طرف توجہ نہیں رہتی پھر آدمی اُنٹیوں کو دیکھتا ہے باہر جا کے دفتروں میں دیکھتا ہے یار یہ ساری سلم اس مہت اور میں کیا کیا لے کے آیا ہوں اُس کی اخلاقی برائی ہیں پھر جنم لیتی ہیں یہ سب ہو رہا ہے تو بہتر نہیں ہے یار اب یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتے ہو فطرت یہ کہتی ہے کہ ایکسرسائز ضروری ہے اب آپ جتنا بھی دین پہ عمل کر لو فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوگی تو فیزیکل فٹنس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑے گی کچھ بھی پہلے عورتیں کرتی تھیں اب نہیں کرتی ہیں پہلے تو گھر کے کام کاج میں ہی اتنا ہو جاتا تھا اب تو نہیں ہو رہا ہے نا اب تو بچوں کو پیمپر جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹے پیمپر نے ہماری ماں تو ہمیں لے کے بیٹھی رہتی تھی واش روم میں کہ بھئی پشاب ہوگا تو ہم بچے کو سلائیں گے ہمیں تو پرانا زمانہ یاد ہے اپنا آج کل تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھئی پیمپر لگاؤ وہ ساری جراسیم اور جتنی بھی جو کچھ سیوریج کا پورا سسٹم اس کے اندر آٹومیٹک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھر جائے تو اٹھا گے پھر کوئی دو طرح فٹ کر دو تو کوئی وہ نہیں ہے اس لیے جب آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے تو مجھے اتنی ہسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سننا نہیں جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نہیں ایکچولی میں بیزی بہت ہوں ایکچولی اتنے کام ہیں میں اتنا ہس رہا ہوتا ہوں برداشت بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں فون پہ ہس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈڈائی کے ساتھ جھوڑ بھولتے ہوئے شرم نہیں آتی کام کھائیں آج کل کس کے کام کدھر کام ہے یار آج کل سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں وہ بہرحال ان کے بہت سارے کام ہیں وہ پھر غصہ ہوتی ہے کامیٹس میں اتنی گالیاں بڑھتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں تو ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام آ کے متوسط گھر آنے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں تو غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہوگا کام بہت ہوتے ہیں تھوڑی سی واکنگ ہوتی ہے خواتین کی وہ بھی ڈاکٹر نے کہا ہوتا ہے پارک ایک چکر تو وہ چکر بھی جا کے دیکھ لو نا آدمی کہتا ہے بھائی ایسے سو چکر لگانے سے بھی کچھ حاصل ایسے وہ گاتے کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے پارک میں آرام آرام سے وہ بھی جٹھانیوں کی غیبتیں ہیں ساسوں کی غیبتیں ہیں وہی سارا وہ بھی نیگٹیو زیادہ تر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس میں کولیسٹرول کم ہونے کے بجائے کیا ہوتا ہے جب آپ نیگٹیو باتیں کرتے ہو نا تو ڈپریشن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا خیر باز بار بار کہہ رہوں گو خواتین جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہوں میں